آج آپ کے سامنے چھے ایسے میں ایر بڑھ لیکن جو کہ پرائس ٹیک میں بلکل نارمل ہے اور ساونڈ میں کافی بہتر بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کافیز بھی ہیں یہ سب کی ویڈیو میں آرادی یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ بنا کے لگا چکا ہوں ایک الگ الگ ویڈیو بھی سب کی بنیوئے ہو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرو سکسٹی چائنی پروڈکٹس ہے یہ ساری کی ساری چائنیز پروڈکٹس ہیں اور پاکستانی پروڈکٹس کو تھوڑا کمپیر بھی کریں گے ان کے ساتھ تو اس کی میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ کتنے کا ہمیں ملا الموس یہ آپ کو ملتا ہے دراز کے اینی تری سٹور سے یارہ سو تینٹیس رو پیٹ کے پرائس ٹیک میں اس اوورال بات کریں اس کی لوک اپ کی تو کافی اچھی لوک ہے تو یہ جو ایر بڑے بیس والا نہیں بلکل نارمل ہے اور لائٹننگ اس کی نا کافی تگلی لائٹنگ اور کافی بہتر لائٹننگ آ رہی ہے تو یہ بلکل نارمل والا ایر بڑ آجاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹی ڈی 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 ڈھرٹی فائیٹ کی اس میں بھی کافی کالیٹی ہے اور اس میں بھی کافی کالیٹی آتی ہیں اگر آپ اچھے والی لیتے ہو تو آپ کو تقریبًا پچیس سو ستین ہزار میں ملے گا اب بات کرتے ہیں ہم ان کھ لک میں یہ بھی کافی اچھا لوک ہے اور گرین لائٹ ہی دیتا ہے لکلائک اس سیر ورڈ کی طرح تو کافی اچھا ہے لیکن یہ تھوڑا بہت بیس والا ہے ملہب بہت بہت بیس نہیں ہے نورمل میں آرہا ہے اس میں بھی تین چار کٹیگریز آرہی ہوتی ہیں لیکن اب یہ جو ہے یہ چودہ سو والا ہے ٹکے اس میں پھر آتے دو ہزار والا دوسری میں پھر آتے دو ہزار والا اب وہ پچی سو اور تین ہزار والا ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں لیکن زیادہ ان میں ڈیفرنس نہیں آتا یہ نورمل ہے اس کی بیٹری بھی نورمل ہے اور ساونڈ کولیٹی بھی تھوڑی نورمل ہے کمپیر ٹو بیٹر ون جو ہمیں ایکسپینسیب ملتا ہے اب آتے ہم ایم ٹوانٹی فائی ڈمکس کی اس میں دو ویڈین آتے ہیں ایک ڈمکس ہے جو کہ آپ پچی سو سے تین ہزار کے آساس ملتا ہے اور ایک اس میں آتا ہے ایم ٹوانٹی فائی ڈیویس جو کہ دہراز اینی تری سٹور سے آپ کو مل جاتا ہے آلما اس کے ایرانسوں کی پرائس ٹائگ میں ملتا ہے اور ایرانسوں کی پرائس ٹائگ میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ بلکل ہی فارغ ہوتے ہیں اور ڈمکس ہوتا ہے اس کی ساونڈ کولیٹی بہت زیادہ بہتر ہے کمپیر ٹو نیویس ٹوان کی اور ڈیزائن کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن اس کا ڈیزائن بلکل سیم ایس کی ایک الگ ویڈیو میں چینل پر لگا چکوں آپ کمپیرزن بھی اس پر جا کے دیکھ لیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس آخر کیا ہے اور پرائس ٹائگ میں کیا ڈیفرنس آرہا ہے ڈمکس جو ہے یہ والا جو اگرین پڑا ہوا ہے یہ کافی سادہ بہتر ہے کمپیر ٹو نیویس والے کے نیویس والے کی بات کریں تو وہ بس گزار آئی ہے اور ویسٹ آف منی ہے یہ سب آئی فائی ایٹ والیج نہیں ہوتے ایر بڑ جو آتے ہیں یہ پٹھانگ بھی دے دیتے ہیں ایزی لیار پانچ چی سو میں بھی آج کل تو مل جاتے ہیں وہ لے لو نا وہ زیادہ بیٹر پر فارم کریں گے ٹھیک ہے وہ آج کل یہ چائنی انیسی سورس سے اگر آپ نے لینے ہی ہے تو یہاں وہ چھے سو والے وہ دین منگ والوں نے بہتر ہے کمپیر ٹو نیویس والے کی ایم ٹو نیویس والے کی ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا نیوز فان اب بات کرتے ہم ایکس فیفٹین کی ایکس فیفٹین کی بات کریں تو لک کی بات کریں یہاں پر لک بھی ہمیں اس کی کافی زیادہ ڈیشنگ لک ہے تو اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں یہاں پر لک کی بات کریں یہاں پہ ہمیں ایر جبی لائٹ کے ساتھ پرسنٹیج دے رہے ہیں اور بیس کی بات کرنے تو اس میں بیس نہیں بلکل نارمل ہے گیمنگ کیلئے یوز نہیں کیے جاتے ٹھیک ہے یہ بھی گیمنگ کیلئے آپ یوز نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ان کی نیٹریسی ہوتی ہے اور وہ ڈیلے ٹائمہ تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کمپیر ٹو دیس ون ڈیم ایکس کی بات کریں میں خود رسلی یوز کر چکا ہوں اور چھ گینٹے سے سات گینٹے بیٹری نکال لیتا اور اس کی جو ڈیلے کی بات کریں گیمنگ کی ڈیرو پوائنٹ زیرو سمتھنگ ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی پکڑن میں نہیں آتی تو میرے خواہ سے یہ زیادہ بہتر ہے کمپیر ٹو دیٹ ون آل اس کی ساری ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو یہ اس کی مارکٹ ریٹ آپ کو مل جاتا ہے حال موز چودہ سو یا پھر یہ آپ کو دو کٹیگریز میں بھی مل رہی ہے اب ذرا جانی تری سٹور پہ آپ جاؤگے تو چودہ سو کی کٹیگری میں ملے گی اور چودہ سو کی کٹیگری میں ملے گی یہ کٹیگریز آپ کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دکھنے میں پروڈکٹ ایک ہی ہے لکھ لیک ہے ٹھیک ہے یہ اور جو میں نے ڈیمکس اور نیوز کا پھول میں نے کپیرزم کیا تھا پروڈکٹ بلکل سیم تھی دونوں ایر بڑڈ بلکل سیم تھی دکھنے میں لیکن ان کی ساؤنڈ کولٹی کا فرق تھا کیوں کیونکہ میں نے چیک کیا تھا یہ سیم یہاں پر بھی بات کریں گے تو اس کی بھی ساؤنڈ کولٹی میں ڈیفرنس آئے گا that's the reason کہ پیس ٹائگ بھی تھوڑا بہت ڈیفرنس آ جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو کہ میں نے چائنا سے ہی ملویا تھا 833 روپے کی پیس ٹائگ میں ایم ٹین اس کا تو خیر بیڑا ہی غرق ہوا ہوئے ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چارج کیا تھا یہ والا بلکل بھی ورکاوٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس کا اور یہ والا چلو پھر چل رہا اور بیچ میں سے آوال بھی آ رہی ہے جب اس کو ان باکس کیا تھا تو میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یار اس کا کیا ایشو چل رہا ہے یہ ہل رہا ہے اندر سے اور اس کو تو خیر میں ریٹن کروں گا اس لئے میں نے بچا کر رکھا تھا کہ ویڈیو میں بتاؤں گا سب کو اس کے بعد پھر اس کو ریٹن کریں گے تو اب بات کر دیں ہی ایسے ایر بڑڈ کی جو کہ دکھنے میں بھی کافی بہتر ہے اور پرائز ٹیگ میں تھوڑا اباو ہے ان سب ایر بڑڈ سے لیکن ٹائم کی بات کریں تو کافی ٹائم نکال لیا ہے اس لیار تو اگر تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھیں یا پھر مجھے کافی ٹائم سے فالو اپ کر رہے ہیں تو اس کو اگر دیکھیں تو میں نے کب اس کی ان باکس کی ترک ویڈیو بنائی تھی تو اب بھی اس سے تب سے لے کے آج تک آپ خود اس کا ایڈیا لگا لیں کہ تب سے یہی ایر بڑڈ میرے پاس چل رہا اور جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا وہ بھی دو چار مہینے یوز کر کے بنائی تھی کیوں کیونکہ مجھے کافی بہتر لگا تھا that's the reason اس کو میں نے کنسیڈر کیا کہ آپ کو یہاں پر بتاؤں K-55 نام ہے اس میں K-33 بھی آتا ہے اور K-55 پی آتا ہے کہ کافیز آتی ہیں لائک ابھی کافیز کا آپ میں سب بتا چکوں کہ کیا کیا ہوتا ہے ساؤنڈ اور بیٹری کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اس میں دو وریان آتا ہے K-33 بھی آتا اور K-55 پی آتا ہے کچھا سو روپیا کو چھوڑے جاتے ہیں لیکن اوورال اسی پرائز جو ہے وہ تین ہزار سے پینتیس سو کے آس پاس آتا ہے کافیز آتا ان کے پاس جو ہے وہ وریان آ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تقریباً ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے میرے پاس اس سیر بڑھ کا یہ تک ٹھیک چل رہا ہے ساؤنڈ میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی بیس میں کوئی پرابلم نہیں ہے دو دو ہافتے اس کو میں چارج نہیں کرتا ابھی بھی ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے گیممگ کی بات تو گیممگ میں ڈیلی ضرور اس میں آ چکا ہے لیکن اوورال میوزک اگر آپ اس سے کرتے ہو یا پھر کچھ بھی کرتے ہو اس کے لیے ابھی بھی یہ بہترین چل رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنے سارے ائر برڈز میں سے آپ کا بجٹ کون سا ہے اور آپ کون سا لنچ ہوگا ہمارے پاس آتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں چائنے سے امپورٹ کرتے ہیں چائنے کے ہی پروڈکٹ ہوتے ہیں یہاں پر آکے وہ لوگوں کو چھتے ہیں ششکا بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو شفت کر دیتے ہیں اس پر اوڈیا نے نیز کر رون ان کے بات نہیں کرنا تو اوڈیا نے نیز کر رون ان سے الگ ہی لیول کے ہیں باقی آورال میں لوگل سیلرز کی بات کروں جو کہ پاکستان مصر سے اپنا یہ ائر بڈز مانگواتے ہیں پیکنگ اپنی کرتے ہیں اور پھر آگے سیل اوٹ کرتے ہیں ایک لوگن کمپنی ہے لو جی این ٹھیک ہے اب یہ بھی نیو لانچ ہوئی لیکن اس میں ایشیو بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ہول سیلر جو ہیں ان کو پرائیس ٹیک کم دے رہے ہیں اور آگے جو سیل اوٹ ہیں وہ جس پچاس ساٹھ روپے دے رہے ہیں دیر سی ریزن کے میرا نہیں خیال کہ اگر ہول سیل میں چیز سیل اوٹ کریں تو انہیں پروفٹ ہونے والا ہے اب ہول سیل میں میں بات کروں اس پروڈک کی انہوں نے اچھا والا جو ورین ہے وہ امپورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے باکس بنانے کے بعد انہوں نے سیمپل اس دیٹ کے اس کو اپنا لوگو دیا اور لوگو دینے کے بعد یہ کامل کر دیا اپنی اپنی کیٹلیس تو یہ ہماری آج کی پروڈک تھی ہوپس ہو کہ آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی سارے ایر برڈ کی جو ویڈیو میں اپنے چینل پر بنا چکا ہوں تو آپ جا کے وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کون سا ایر برڈ آپ نے لینا ہے اور بہت سی پبلک جو کہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایر برڈز ڈیفرنٹ آرہے ہیں اور کیا یہ دیل کر سکتے ہیں اور ان میں ڈیفرنس کیا رہے ہیں کیونکہ میں نے سارے منگوہ کے ٹیسٹ کر لیے تو سب کچھ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی اور میں نے اکٹھا کر گئے اور ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگیں سوٹ دیکھیں اور جس کو جو چاہیے وہ جا کے پرچیز کر سکے تو اگر کچھ رہ گیا ہوتے ہیں اور مجھے بتا دیجئے گا میں کمنٹ وقت میں آپ کو ضرور ریپلائی کر رہوں گا تو کچھ رہی ہیں اب آدھ رہی ہیں مجھے بھی اپی دو ہمیں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹک کیر بڑ بائی